ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سکول سے آ چکی ہوں اور بہت تیز بھوک لگی ہے ماسی سے بات کیا اس نے بولا کہ کچھ ایسا بناتے ہیں جو انسٹنٹ اور ٹائم بھی نہیں لیتا ہو تو یہ چیز سوچنے کے لیے مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا کیونکہ یہ میں نے لوگ ڈاؤن میں بہت زیادہ بنایا تھا جی ہاں لوگ ڈاؤن میں میں نے بہت بنایا ہے تو چلو آج وہی میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ تو یہاں پہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انسٹنٹ روا ہانڈو آپ کو پتا رہے گا گجراتی لوگ کا یہ فیمس ڈش ہے ہانڈو تو چلو دیکھتے ہیں کی انسٹنٹ کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلو اس کے لیے ہمیں کچھ ویجیٹیبلز چاہیے تو یہاں پہ آج میں لے رہی ہوں پیاز، گاجر، دھنیا اور کون آپ کو جو اور ایڈ کرنا ہو آپ ایڈ کر سکتے ہو اس میں دودھی بھی جاتا ہے پالک ڈال سکتے ہو کوئی بھی کیپسکم ہے، گرین پیس ہے جو آپ کو من کر آپ ڈال سکتے ہو بات فیلال مجھے میرا ہانڈوہ یعنی کی ہانڈو میں یہی پسند ہے تو یہاں پہ بس میں سبھی ویجیٹیبلز کو فائنلی چاپ کر رہی ہوں تو دھنیا چاپ ہو چکا ہے پیاز چاپ ہو چکا ہے اور ابھی گاجر بھی ہو چکا ہے اور میں نے تھوڑا سا بول کیا ہے کونز وہ بھی ہم لیں گے بعد میں اور اس میں آپ تھوڑا سا گارلک بھی ڈال سکتے ہو بات میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے ہاں پہ کسی کو پسند نہیں ہے تو آپ آپ کے ہی سب سے اس میں ایڈ آن اور یہ کر سکتے ہو کیونکہ ہانڈوہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ سبجی ڈال سکتے ہو اس سے بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پہ میری ساری سبجیاں کٹ ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہو میں نے تھوڑا سا بول کیا ایک آئکون تو وہ بھی ریڈیا بھی دیکھتے ہانڈوہ کے لئے ہمیں کیا چھئیے تو اس کے لئے چھئیے ایک کپ روا ہاف کپ دہی اور ون فورت کپ ووٹر تو دہی جس میں لیا تھا اس میں میں پانی لے رہی ہوں پھر ہلدی لال مرچ پاوڈر نمک اور یہ ہے گرین چلی اور ادرک کی پیسٹ سب سے پہلے ہم ایک ویسل لیں گے اس میں ڈالیں گے روا اس میں ایڈ کر دیں گے دہی اور پانی تو یہاں پہ جو میں نے پرپورشن دیا وہی فالو کرنا پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو پہلے ہم یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پانی لگے گا نہیں لگے گا کیونکہ یہ تھوڑا فولتا بھی ہے پھر مجھے لگا کہ نہیں تھوڑا سا پانی کم ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ ووٹر اور ایڈ کیا پھر اس میں میں نے سارے مسالے کیے نمک حلدی مرچ ہری مرچ اور ادرک اسی میں آپ گارلک بھی ڈال سکتے ہو پر یہاں پہ میں نے نہیں ڈالے کیونکہ گھر پہ کسی کو پسند نہیں ہے تو ہمارا یہ بیٹر جو روا کا ہے وہ ریڈی ہے بس اب اس میں ویجیٹیبلز ڈالیں گے تو وہ ہے پیاز کیرٹ بولڈ کون اور پھر ڈالیں گے ہم اس میں دھنیا اور پھر مکس کر دیں گے دیکھو کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے بس اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس میں واپس پانی ایڈ کریں گے کیونکہ سب سبجے ڈالیے تو وہ تھوڑا تھک ہوتے رہے گا تو دیرے دیرے پانی ایڈ کرنا زیادہ ہمیں پانی والا نہیں چاہیے پھر اس کو ریسپ دینے کے بعد جب ہم ہانڈوہ بنائیں گے تو اینڈ میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اینو اور اس کے اوپر پانی ڈال کے اچھے سے فیٹ لیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا بیٹر اگر ہلکا ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پری ہیٹ کیا تھا میرے پان کو ابھی بس اس میں ایڈ کریں گے اوئل اور اوئل کو اچھے سے ہیٹ ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تل آپ رائی بھی ڈال سکتے ہو بات مجھے تل ہی زیادہ پسند ہے رائی نہیں پسند اور پھر اس میں ہمیں آلماسٹ دو سے تین بڑے چمچ بیٹر لینا ہے اور اس کو ایسے سپریڈ کرنا ہے تاکہ ایونلی سپریڈ ہو جائے اور بس اس کو ابھی ہم ڈھکیں گے اراؤنڈ 5-7 منٹس تو چاہیے ہی سلو فلیم پہ تو وہ اچھے سے کک ہوگا ورنہ پھر وہ اندر سپک اچھے لگے گا تو 7 منٹس تک ہم کک کریں گے اور اوپر سے میں ایڈ کر رہی ہوں تل اس میں تل بہت اچھا لگتا ہے تو ون سائیڈ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو پلٹ لیں گے تو یہاں پہ میں ایک ڈش کی مدد سے میں نے سائیڈ میں نکالا پھر آئل ڈالا واپس اور اس کو واپس پریڈ کیا تھا کہ وہ تل واپس آ جائے آئل میں اور پھر یہ اندر سائیڈ ہم اس کو روست ہونے دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھم پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے بس اب اس کو کٹ کریں گے جیسے ہم اور اس کے ہم اب ہم بھی بنا سکتے ہو ہیل دی ورزن تو بس وہ میں آئیڈیا آئی ہے تو یہاں پہ ریڈی ہے ہمارو ہانڈوو اور چلو ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے بنایا تو یہ ہے میرا فرسٹ بائیڈ ہانڈوہ کا اور ویڈاوٹ چٹنی ویڈاوٹ سوز بھی بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے بہت یمی لگ رہا ہے ہیل دی ہے اگر بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے آپ یہ دے دو اس کو آپ سیوری کیک بھی بول سکتے ہو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی اچھی لگی تو پلیز دو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکراب ٹو مائی چینل جوہتے شری جانی ملتے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں بائی گائز